بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین سعودی بادشاہت میں اس وقت شدید اختلافات کی خبریں اور ایک بڑی بغاوت ہونے کا شدید خطرہ شروع ہو گئے اطلاعات کے مطابق ترکی الفیصل جو کہ اسرائیل کی حمایت کے شدید مخالف ہے انہوں نے ابھی بڑے بیانات دیئے اور ان کے بیانات اس پریس کانفرنس میں کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سعودی عرب اور اسرائیل کے بنتے ہوئے تعلقات میں شدد یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ سعودی عرب کی حکومت میں آپ کو پتہ جو آل سعود ہیں جو اس وقت کے حکمران ہیں ان کے درمیان ایک بڑی پھوٹ پار چکی ہے آپس میں اور اس کی وجہ اسرائیل سے جو تعلقات ہیں وہ ہیں محمد بن سلمان کا جو طرز حکومت ہے اس وقت محمد بن سلمان کی مہم جو پالیسیاں ایڈونچرزم جیسے کہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ سختیاں اب وہ سب ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ بیک فائر ہو رہے ہیں حالی میں انہوں نے ریسنٹلی ایک ممتاز اسلامی سکولر کو سعودی عرب سے باہر جانے پر روک دیا اور پھر بعد میں انہیں اب قید بھی کر دیا اب اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے ان دو رشتداروں کو جن میں ایک ان کے چچا اور ایک ان کے قزن انہیں ابھی انہوں نے ریسنٹلی پہلے انہیں گرفتار کیا ریسٹ کروایا اور پھر ان دو گرفتاریوں کو جن کے نام احمد بن عبدالعزیز السعود پرنس نائف السعود یہ ان کے بادشاہ سلمان ہیں ان کے بھائی اور بھتیجے ہیں ان پر وہ اب غداری کا مقدمہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر غداری کا مقدمہ چلے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کیا سزا ہے آپ یاد رہے کہ جو پرنس نائف السعود ہیں وہ محمد بن سلمان سے پہلے بادشاہت کی دوڑ میں بہت آگے تھے اور تاریخی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو سعودی بادشاہت میں انہی کا نمبر تھا یہ چونکہ محمد بن سلمان کے چچا ہے ان کے ساتھ لندن کے تعلقات ہیں کیونکہ یہ امبیسیڈر بھی نہیں ہیں امریکہ اور ان ملکوں میں اور سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی پالیسیوں پر سب سے زیادہ تنقید کرنے والے اس وقت یہ ہیں ان کی اس گرفتاری سے پورے آل سعود جو قبیلہ ہے مطلب جو بادشاہت ہیں ان سب کے اندر ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں کوئی دھائی سو کے قریب شہزادے موجود ہیں اس وقت اور ہر شہزادے کی ایک اپنی اپنی الگ الگ دنیا موجود ہیں کسی شہزادے کی اور ان سب کی کوشش اور نظر تو آپ کو پتا ہے کہاں ہیں کہ ان سب کی نظر جو ہے وہ بادشاہت پر ہوتی ہے کہ آنے والے بادشاہ کے قریب ہو جائے یا بادشاہ بن جائے اور یہ محلاتی سازشوں کا یہ شکار لو کبھی اسرائیل برطانیہ امریکہ جس کی بھی انہیں مدد درکار ہو یہ اس سے گریز نہیں کرتے ماضی میں بھی سعودی حکومت کا آپ کو پتا ہے ایک مختلف انداز تھا حکمرانی کا جس میں وہ فلسطین کی حمایت کرتے تھے امت مسلمہ کا ایک بلوک بنانے کی کوشش کرتے تھے شاہ فیصل کی آپ کو کوششیں یاد ہوں گی ایران سے ہر طرح کے مسائل سے جنگ کیلئے بچنے کی کوشش کرتے تھے ان کے امسائیوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے ان کا فوکس جو تھا وہ ہرمین شریفین کی خدمت تھا عمرہ اور حج کسی آتخن میں کچھ لوگ عیش و عشرت کے تھے لیکن زیادہ حالات بہتر تھے محمد بن سلمان نے آکے یہ سب کچھ ہی بدل دیا اب محمد بن سلمان یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کے خلاف کوئی بغاوت کی دور سے کوئی بھنک بھی آئے ان لوگوں کی طرف سے تو وہ انہیں فوراں کوئی نہ کوئی قید لگا دیں بہت سے لوگوں کو نظر باند انہوں نے کیا ہوا تھا اب انہوں نے بقاعدہ طور پر گرفتار بھی کر لیا ہے محمد بن سلمان آپ کو پتہ ہے دو ہزار پندرہ سے جب سے ان کے والد نے بادشاعت سبھالی یہ اپنی اگریسیف پولیسی ہے مطلب غصے والے تیز ہیں مطلب آگے کی طرح سوچتے ہیں بہت اپنی سلطنت کے بانین کے تھے عبدالعزیز صاحب ان کی طرح جس طرح انہوں نے تیس سال کی عمر میں اپنے جو ان کے مخالف تھے رشیدی کلان ان سے انیس سو دو میں جس اگریسیف انداز سے حکومت لی تھی اور پھر یہ حکومت آپ کو پتہ ہے آل سعود میں اب ایک صدی کے قریب almost جو ہے قائم ہے اور اس میں اس کی ایک بڑی وجہ جو اس حکومت کی قائم ہونے کی وہ یہ تھی کہ اس خاندان کا آپس میں یہ دھائی سو شہزادے جو ہے ان کا پھر بھی آپس میں اتحاد تھا لیکن محمد بن سلمان کی یمن پولیسیاں قطر کے ساتھ مسائل پھر ترکی کے جو صحافی کے ساتھ انہوں نے کیا بربریت والا اور اپنی بادشاہت کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں پر خاص لوگوں پر ان پر حملے انہیں طاقتور کرنے کی بجائے اب کمزور کر رہے ہیں محمد بن سلمان کو ڈانلڈ ٹرمپ کی حد تک آپ کو پتا ہے وائٹ ہاؤس میں آشرباد حاصل تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کے اپنے گھر میں اپنے گھر میں ان کے خلاف بہت بڑی بڑی سادشیں ہو رہی ہیں اور یہ بات محمد بن سلمان جانتے ہیں کہ آج یا کل کسی نہ کوئی نہ کوئی ایک سادش کامیاب ہو سکتی ہے اب دیکھیں ریسنٹی جو محمد سلمان کی قزن ہے پرنس ترکی الفیصل جو کہ بادشاہ فیصل کے ساتھویں بیٹے اور ملک کے انٹیلیجنس کے بیس سال تک انچارج بھی رہے ہیں ایمبیسیڈرز بھی رہے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے بند ہیں انہوں نے ابھی حالی میں محمد بن سلمان کی جو اسرائیل کے متعلق پولیسی ہیں ان پر نہ صرف تنقید کی بلکہ شدید غصہ کیا وہ برس پڑے کھل کے انہوں نے کھل کر وہاں اس پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل جو ایک چھوٹا سا ملک ہے اپنے آپ کو وہ یہ دکھاتے ہیں دنیا کو کہ ہمارے اردگر سارے بھیڑیے موجود ہیں اور ہم اپنی بقا کی جنگ لڑے ہیں حالانکہ وہ دنیا کے سامنے آپ نے آپ کو یہ پیش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس کے بالکل الٹ ہیں وہ خود ان خونخوار بھیڑیوں میں سے ایک ہے مطلب ہے اتنے سخت لافظ اور اس وقت جو اسرائیل کے آپ کو دیکھیں ان کو پتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکی الفیصل جو ہے وہنے کس طرح سمجھتے ہیں اب اسرائیل کی حمایت کے لیے ایک اور ایک اسرائیل کی مخالفت اور دونوں تگڑے شہزادے اب محمد بن سلمان کو دوہزار چودہ میں پہلی مرتبہ اموس یادلین جو اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تھے اس وقت ان کے ساتھ ایک پینل میں پہلی دفعہ دیکھا گیا دوہزار چودہ میں یاد رہے گی پھر ستمبر دوہزار پندرہ میں یہ ایم کے یئر لیپیڈ ان سے ملے یہ بھی اسرائیل کے ایک بہت بڑے آدمی تھے دوہزار سولہ میں ان کی تصویر اسرائیلی ڈیفنس منسٹر موشی یالون کے ساتھ منظر عام پر آئی یاد رہے کہ یہ وہ کون لوگ ہے میں ان کا ڈیٹیل بتاتا ہوں اب پھر اسرائیلی نیتن یاہو کے جو وزیعظم ہیں ان کے ایڈوائزر یاکوف ایمیدور کے ساتھ یہ نظر آئے ہیں اور ابھی حالی میں ان کی جو آپ کو پتا ہے مائک بومپیو اسرائیلی انٹیلیجنس کے چیف اور سب سے بڑھ کر نیتن یاہو کے ساتھ ملاقاتیں تو یہ سارا ایک سیکنس جو میں نے آپ کے سامنے سالوں کا رکھا یہ ثابت کرتا ہے کہ محمد بن سلمان نے ایک دن میں اسرائیل کی پالیسی نہیں بنائی وہ بڑے عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو راستے پر لانے کی کوشش کر رہے تھے اور دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس تک چھ سال میں یہ ملاقاتیں منظر عام پر آئی ہیں جو بیک ڈور سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اسرائیل پہ اور امریکہ کے ساتھ حمایت پہ ان کا کوئی ذکرگین موجود نہیں اب وہ یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح کہ اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کے بغیر آل سعود کے خاندان کے اندر ان بات شہزادوں کی موجودگی میں وہ نہیں چل سکتے اسی لئے وہ یہ کر رہے ہیں لیکن جو اتوار کو آپ پرنس فیصل اور ترکی نے جو کہ آپ کو پتایا ہے کہ شاہ فیصل کے چھوٹے بیٹے اور انٹیلیجنس کے انٹیلیجنس یاد ہے سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بیس سال رہ چکے ہیں انہوں نے مانامہ میں بہرینی فورن منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک پریس کانفرنس میں جو عبداللطیف بن رشید ان کے ساتھ موجود ہے انہوں نے کھل کر اسرائیل پر اپنا غصہ نکالا ایک سٹیٹمنہ نے آپ کو پہلے بتائی دوسرا انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں یہ کہا کہ اسرائیل کی حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ غاصب ہے ان کے کیمپس وہاں پر بنے ہوئے ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں اور بوڑے وہاں پر رہ رہے ہیں یہ کس قسم کا انصاف ہے انہوں نے ساتھ انہوں نے اس رپورٹ کو ان تعلقات کو ریجیکٹ کر دیا ماضی میں یہ پرنس ترکی کا یہ جو سٹائل تھا یہ ان کو پتا تھا کہ سعودی محل میں یہ ہے لیکن شہزادہ بندر بن سلطان جو ایک اور ہیں انہوں نے فلسطینیوں پر وہ جن کے لیڈر تھے انہیں نشکرہ تک کہا تھا کہ یہ نشکرے لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے کیا کیا نہیں کیا یہ چیز اب ثابت کرتی ہے کہ محمد بن سلمان کے ساتھ کچھ شہزادے موجود ہیں لیکن دوسری طرف جس طرح آپ ترکی الفیصل اور باقی وہ تلال بن عزیز وغیرہ ہیں تو یہ سعودی عرب کے شہزادے جو ہیں ان کے آپ کو پتا ہے ان لوگوں کے پاکستان کے ساتھ بڑے شہطہ لوگ آتے ہیں ابھی جو راہیل شریف کی اپوائنٹمنٹ تھی اس پر بھی محمد بن سلمان حالانکہ خود اپوائنٹ کر کے ابھی ڈرے ہوئی اندر سے کہ یہ جو شہزادے جو ملٹری کو چاہتے ہیں جو بغاوت چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ ہو جائیں اور یاد رہے کہ ماضی میں سعودی عرب کے ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے سپلائی ہو کرزے ہو ہماری ہر طرح پاکستان کی مدد کی پاک بھارے جنگ تھی کچھ بھی تھا لیکن یہ محمد بن سلمان جس طرح خودغرص حکمران کے طور پر سامنے آ رہے صرف اور صرف اقتدار کی خاطر اور اب یہ دکھانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو ان کے ساتھ جتنے لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس میں ان کے ساتھ مشاورت میں وہ سارے کے سارے زیادہ تر اسرائیل سے ہیں بلکہ میں نے دنیا کا اور کوئی ملک نہیں ملا کہ جہاں سے یہ تھوڑی سی حمایت لے لیا عرب تھوڑے ممالک ہیں اس سے پہلے یہ امریکہ برطانیہ سے بھی مشاورت لیتے رہے لیکن انہوں نے اب چن کر اسرائیل سے اس لے لیا کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس نے سعودی عرب میں اپنا اسرور سوخ قائم کر لیا ہے بلکہ عرب ریاستوں میں وہ ایک عرصے سے جیسے چھ سال سے ان پر کام کر رہے تھے اسی طرح اور شہزادوں پر بھی کام کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر اپنے پیر جمع لیئے اور اسی لیے جو انہوں نے باون شہزادے ایک سائیڈ پر کیے ہوئے ہیں اب ان میں سے کوئی ایک دو کو کر ہاتھ لگتا ہے اور ان کی کوئی فوراں تھوڑی سی مدد اگر ہوگی جو کہ دیکھیں ہوگا ضرور ماضی میں بھی شا فیصل ہوئے اور دیگر ان کے جو گزرے ہیں بادشاہ ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کیونکہ اقتدار کی جنگ میں ہوتے ہی ہے یہ عزل صحبت ہے ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی آپ کرسی کے لیے جنگ کرتے ہیں اقتدار کے لیے جنگ کرتے ہیں تو اس کا انجام اکثر و بیشتر وہ ہی ہوتا جو ماضی میں ہو چکا ہے اب ایسے میں لیکن آپ محمد بن سلمان کو بہت بڑا چیلنج بہت بڑی پھوٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا افیکٹ ان کی پولیسیز پر کیسے پڑتا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں کیا حالات کس طرف جاتے ہیں